بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بلوچستان پر اپنا تجزیہ دیں گے پچھلے ہونے والے چند دنوں میں بلوچستان میں جو لگتار تابر توڑ حملے بلوچستان لیبریشن آرمی کی جانب سے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک خوف و حراس پھیل گیا ہے پاکستان میں ایک ڈس انفرمیشن اور پروپاگینڈا پھیل آیا جا رہا ہے کہ جیسے بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل کر جا رہا ہے اور ریاست پاکستان اب وہ اس دہشتگردی کا مقابلہ نہیں کر سکتی بہت ضروری ہے کہ پاکستانی قوم کو بلوچستان کے پس منظر اور وہاں کے واقعات کا صحیح معنوں میں علم ہو کیونکہ آج کی اس جنگ میں جتنی جنگی کاروائیاں زمین پر ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ خوفناک جنگی کاروائیاں انفرمیشن وارفیر یا ابلاغی جنگ میں ہوتی ہیں جھوٹ ڈس انفرمیشن پروپیگینڈا اس جنگ کا سب سے طاقتور ہٹھیار ہے یہ نفسیاتی جنگ زیادہ ہے جہاں پہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ریاست کو مایوس کیا جاتا ہے تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ریاست ٹوٹ رہی ہے تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ پاکستانی قوم شکست کھا چکی ہے اور بلوچستان میں دہشتگرد اپنے حقوق کی خاطر جنگ کر رہے ہیں اور مسنگ پرسنز جو کہ اس وقت دہشتگرد ہیں سارے کہ جو ملک میں جنگے کر رہے ہیں پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں یا افغانستان اور ایران اور میڈل ایسٹ میں ہیں وہ سب کے سب حامد میر کے مسنگ پرسنز ہیں جن پر ریاست نے ظلم کیا ہوا ہے تھوڑا سا آپ کو مپس منظر کی طرف لے کے جاتا ہے جس طرح پاکستان 1947 میں بنا اس وقت سے ہی افغانستان کی حکومت پاکستان میں فسادات برپا کر رہی تھی افغانستان واحد ملک تھا چونکہ وہ سوشلسٹ تھے کومنسٹ تھے ظاہر شاہ کے الیمنٹس تھے ان میں سرخے تھے پختونستان بنانے والے تھے خان عبدالغفار خان باچہ خان والے الیمنٹس تھے جو کسی صورت پاکستان کو نہیں بننے دینا چاہتے تھے تو پختونستان کا مسئلہ اس وقت سے ہی کھڑا کر دیا گیا تھا مگر ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کے اندر بھی کچھ نواب تھے کچھ سردار تھے جو اس وقت سے ہی سوشلسٹ کومنسٹ مارکسسٹ یا افغان قابل حکومت یا سوویٹ یونین کی طرف مائل تھے اور وہ ان کی جانب سے انداد لے کر پاکستان میں شرارتیں کرتے رہے تھے بلوچستان میں بار بار ملیٹری آپریشنز ففٹیز میں بھی ہوئے سکسٹیز میں بھی ہوئے اور جو ایک بڑا میجر آپریشن تھا وہ بھٹو نے کیا تھا سیونٹی فور وغیرہ میں یعنی ظلفقار علی بھٹو کے دور میں کیونکہ اس زمانے میں افغانستان میں سادار عبدالدعوت کی حکومت تھی کومنسٹ تھے وہ پوری طرح پخشتونستان بنانا چاہتے تھے تو بھٹو نے دو کام کیے اس وقت ایک تو یہ کہ اس وقت احمد شاہ مسعود اور حکمتیار کو پاکستان بلا کر ان کو چرارٹ کے ملیٹری سکول میں ٹریننگ دلوائی ایک مجاہدین کا اگروہ تیار کیا کہ کومنزم کو روکنے کے لیے اسلامیک فورسز کو استعمال کیا جائے یہ کام جنرلزیا نے نہیں شروع کیا تھا اور دوسرا کام بھٹو نے یہ کیا کہ چونکہ بہت زیادہ بغاوت بلوچستان میں برپا ہو چکی تھی اور بلوچستان میں اس وقت کسی قسم کے کوئی ڈیویلپمنٹ یا کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا تو ایک فوجی آپریشن شروع کیا گیا اس فوجی آپریشن کے نتیجے میں بلوچستان لیبریشن آرمی کی بیل اے کے جو کچھ سردار بکٹیز اور کچھ اس کے اندر مریض تھے کچھ بکٹیز تھے اور کچھ مینگل تھے ان ساروں کو اچھی طرح سے نمٹ لیا گیا تھا اچھی طرح سے ان کو پکڑ لیا گیا گرفتار کر لیا گیا اور بلوچستان لیبریشن موومنٹ کی ساری موومنٹ ہی تقریبا کچل دی گئی تھی سب گرفتار ہو گئے تھے مگر جنرل زیا کے دور میں آنے کے بعد دوبارہ سے ایک آواز اٹھائی گئی کہ جی ریکنسیلیشن ہونی چاہیے اور ان کو مین سٹریم میں لانا چاہیے ان کو ماف کر دینا چاہیے اور اس کے نتیجے میں سارے دہشتگردوں کو رہا کر دیا گیا اور جو سب سے بڑا دہشتگرد اس وقت رہا ہوا آپ حیران ہوں گے اس کا نام سنکے اس کا نام نجم سیٹھی تھا یعنی نجم سیٹھی جیسے لوگ جنہوں نے ایک لندن کومریٹ گروپ کے نام سے گروپ بنایا تھا آئرنی دیکھئے کومنسٹ ہیں لیکن لندن میں جا کے کومریٹ گروپ بناتے ہیں اس میں جسٹس ایسے رحمان کے بیٹے تھے اس میں نجم سیٹھی تھا جس میں شاید آئیے اور بھی بہت احمد راشد بھی شاید تھا ان ساروں نے مل کر پاکستان میں بقاعدہ مسلح بغاوت برپا کی نجم سیٹھی گرفتار ہوا ملٹری انٹیلیجنس کی جیل میں رہا مہینے اس کو پھانسی کی سزا لگنے والی تھی لیکن وہ جو ریکنسیلیشن ہوئی بلوچوں کے ساتھ کہ جی بلوچوں کے ساتھ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے اس کے نتیجے میں اس کو رہا کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد جو آج تک یہ حامد میر کی طرح زہر اگل رہا ہے پاکستانی ریاست کے خلاف پھر اس کو گورنر بنا دیا گیا یعنی سوچئے کہ ریاست پاکستان غداروں دہشتگردوں کو پکڑ کر جب گورنر بنایا اور ملک میں ریاست اور اقتدار اور اختیار ان کے ہاتھ میں دے تو پھر ہم یہ شکایت کیسے کریں حامد میر نے جس قسم کی بغاوت برپا کروانے میں کردار ادا کیا ہے جو بھڑکانے میں کہ بلوچستان میں آگ لگائی جھوٹ پھیلا کر کہ آرمی بلوچوں کو پکڑ کے ہلیکاپٹروں سے نیچے گرا رہی ہے ایسے شخص جس کے ٹکڑے کر دینے چاہیے تھے ریاست کو وہ آج بھی بڑے طاقتور ہے اور جی طرح جھوٹ پھیلا رہا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ میسنگ پرسنز کے نام پہ ماما قدیر کے ساتھ مل کر جھوٹ یہ بولتا رہا ہے لیکن ابھی بھی وہ آزاد ہے میں آپ کو بیکگراؤن اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جو کینسر آج پھیل گیا ہے اس کا پس منظر کیا یہ ایک دن میں نہیں پھیلا ایٹیز میں جب افغانستان میں جہاد جاری تھا تو یہ سارے اس وقت کے جو نواب خیربخش مری تھا اور کچھ بکٹی کے لوگ تھے کچھ مینگل کے لوگ تھے یہ سارے لوگ افغانستان چلے گئے تھے یعنی کابل فال ہوا جب 92 میں تو نواب خیربخش مری اس وقت کابل میں تھا میں خود اس وقت کابل پہنچا تھا افغان مجاہدین کابل کی فتح کی وقت میں کابل پہنچا اس کے بعد تو ان کا باقاعدہ مجھے وہاں گھر نظر آیا جس کے اندر ان کے بی ایل اے کے ٹیرررس وہاں رہتے تھے افغان مجاہدین نے ان کو قتل نہیں کیا انہوں نے پاکستان حکومت سے پوچھا کہ جی کیا کریں ان کے ساتھ اور اس وقت کی پاکستان حکومت نے اگین اسی طریقے سے آوازیں اٹھا دی گئیں کہ جن کو معاف کر دی جائے در گزر کر دی جائے ان لوگوں کے ساتھ کیا جاولاک صاحب کا انتقال ہو چکا تھا جنلزہ شہید ہو چکے تھے 92 کا دور تھا تو بینظیر کی حکومت تھی ان لوگوں سارے جناب آواز اٹھائی گئے کہ ان کو معاف کر دیا جائے نواب خیربخش مری اور اس کے سارے بی ایل اے کے دہشت گردوں کو پاکستان آرمی کے ہلیکاپٹروں میں اٹھا کر مرغے سمیت ان کے دمبے اور مرغے اور کتے جو انہوں نے پالے ہوئے تھے ان کے سمیت ان کو اٹھا کر دوبارہ لاکر آباد کیا گیا کہ آئندہ آپ شرارت نہیں کریں گے پاکستان کے ساتھ محبت کریں گے آمن سے رہیں گے تنگ نہیں کریں گے یہ آرام سے آئے یہاں پر اور آتے ہیں انہوں نے پہلا کام کیا کہ بغاوت دوبارہ شروع کرتے ہیں پھر جنرل مشرف کے دور میں ایکزیکلی یہی ہوا 90-20 کے دور ختم ہوا جنرل مشرف کا دور آگیا دس سال کے بعد اور ایکزیکلی اس دفعہ اکبر بکٹی نے مسئلہ کھڑا کیا زیادہ اکبر بکٹی نے وہی سارے پرابلم وہی سارے فسادات گیس لائنز پر حملے پاکستان کی ریاست پر حملہ پورے پاکستان کی گیس بن کر دی ایک عجیب دہشتگردی کا محول پریزیڈنٹ آف پاکستان اور گورنر بلوچستان ان کا جو کیمپ لگاوا تھا وہاں پر ایک جلسہ ہو رہا تھا اس پر راکٹ سے حملے کیے ایک حد ایسی پار کر دی کہ جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ان کے خلاف کاروائی نہ کی جاتی اور پھر اپنے ہی قبیلے کے بکٹیز کے کلپر اور مسوری بکٹیز کو ہزاروں کی تعداد میں نکال کے مولتان بھیج دیا اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو نکال کے ان کے زمینوں پر ان کے عورتوں پر ان کے گیس کے وسائل پر قبضہ کر لیا تو اس وقت بھی پھر یہی بات ہوئی کہ جناب ان کے ساتھ کیا کیا جائے ایک گروپ تھا لوبی تھی پاکستان کے اندر جو کہہ رہی تھی ماف کر دیں درگزر کر دیں نراض بلوچ ہیں حقوق دے دیں دیوار سے نہ لگائیں اور وہ جو کلپر اور مسوری بکٹی تھے اور خود احمدان بکٹی اور وہ سارے بکٹیز جن کو نکال کے مارکس نے باہر پھیکا تھا ہزاروں کی تعداد میں ان کے حقوق کے لیے کوئی بات نہیں کرتا تھا تو یہ وہ وقت تھا کہ جو کہ آپ یاد کریں کہ دو ہزار ساتھ میں پہلی مرتبہ میں ٹیلی ویژن پر آیا تھا اس وقت میں احمدان بکٹی کو لے کر آیا اور میں ٹیلی ویژن کی اوپر پی ٹی وی کی اوپر اور ہم نے سارا کانسپٹ ایکسپلین کیا احمدان بکٹی نے سمجھایا کہ اکبر بکٹی اصل میں غددار ہے جو دشوروں سے پیسے لے کے ریاست پاکستان پر حملہ کر رہا ہے اور یہ کوئی بلوچوں کے حقوق کی بات نہیں کر رہا چونکہ خود اس نے اپنی بکٹی قوم کو اپنے بکٹی قبیلے کو سب سے زیادہ تباہ و برباد اور رسوہ کیا ہوا اور احمدان بکٹی اور اس کے ساتھ بہت بڑے بڑے لوگ قبیلے کے ہزاروں لوگ جو تھے ملتان میں دربذر اور خوار ہو رہے تھے جن کو قتل کرتا تھا یہ آنے نہیں دیتا تھا واپس اس وقت ملیٹری انٹیلیجنس نے فیصلہ کیا جنرل مشرف نے فیصلہ کیا کہ ہم سارے جو بلوچ ہیں جو پنجاب میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو لجا کر آباد کریں گے بکٹی قبیلے کے وہ سارے ان کو دوبارہ سے ری سٹل کریں گے ان کو زمینیں واپس دلائیں گے ظاہر ہے اس پر پھر اکبر بکٹی نے بھاوت کر دی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسے ہو اور آرمی کا پلان یہی تھا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اس کو گرفتار کر کے اپنے ہی قبیلے کے حوالے کر دیں گے کہ قبیلہ اس کو جانے جو مرضی فیصلہ کرنا اکبر بکٹی کو یہ بات معلوم تھی لہٰذا جب ایسے جی کے کمانڈوز اور آفسرز لیفن کرنل میجرز کیپنن آفسر اندر گئے اس غار کے اندر اکبر بکٹی سے سرنڈر لینے کے لیے تو اس نے دھماکہ کر کے غار گرا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے پانچ ایسے جی کے آفسرز شہید ہوئے وہاں پہ خود بھی کموردار ہوا یہ اپنے ساتھ اس کے سارے دس بارہ دہشت گرد وہ مارے گئے مگر جو زیادہ تکلیف دے بات یہ ہوئی کہ اس کے بعد سارے پاکستان کے غداروں نے حامد میر جیسے ناپاک اور پلیتوں نے غداروں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پاکستان آرمی نے اکبر بکٹی کو قتل کر دیا اکبر بکٹی نے خودکشی کی اور غار کے اندر ہمارے جوانوں افسروں کو شہید کیا پاکستان آرمی نے اسے قتل نہیں کیا تھا مگر اس وقت چونکہ یہ دو ہزار ساتھ کی بعد مشرف کو ہٹا دیا گیا تھا زرداری کی حکومت آگئی تھی اور اس وقت اشتخار چودری چیف جسٹس تھا جو خود ان غداروں کے ساتھ ملا ہوا تھا جنرل کیانی ایک کمزور آرمی چیف جو شاید کسی حد تک میں تو صاف کہوں گا کہ کمپرومائز تھا اور اس شخص نے کسی قسم کی اس ڈس انفرمیشن پروپیگنڈر جھوٹ کو جو پاکستان آرمی کے خلاف بلوچستان میں پھیلایا جار تھا روکنے کی کوشش نہیں کی نتیجہ یہ نکلا کہ اکبر مکٹی کے بیٹے نے ریاست پاکستان پر مقدمے کر دی پاکستان کے آرمی چیف پہ پاکستان کے گورنر عویز غنی تھے اس وقت آرمی چیف مشرف تھا پوری ریاست اس وقت جو پاکستان کی تھی اس پر بی ایل اے کے دہشتگردوں نے بلوچستان ہائی کورٹ کے ذریعے کیس کر دی اور وارنٹ نکل گئے مشرف کے وارنٹ بھی نکلے تو غنی صاحب کے بھی نکلے یعنی ریاست پاکستان چھپتی پھر رہی ہے ان بل اے کے دہشتگردوں کو کی وجہ سے کہ جنہوں نے عدالت کو استعمال کر کے ریاست پر مقدمے کر دی اپنی دہشتگردی چھپانے کے لیے یعنی گیل دیکھیں کیسے ریورس ہوا کہ کہاں دہشتگرد جن کو لٹکنا چاہیے تھا وہ ریاست پاکستان کے ادارے استعمال کر کے پاکستان کی ریاست پر جنگ کر رہے ہیں اور پاکستان کے سپاہ سالار اور چیف جسٹس جس کا کام تھا اس کو روکنا وہ اس کھیل کا حصہ بنا ہوا ہے اب کس کے پاس جائیں گے جب سپاہ سالار اور چیف جسٹس دشمنوں سے مل جائے جا کے جب یہ سٹیٹس ہو اس سٹیٹس کی وجہ سے یہ ساری بغاوت پھیلتی رہی بڑھتی رہی کیونکہ ریاست اتنا زیادہ ناکام اور کمزور اپنے آپ کو ثابت کر رہی تھی ان کو سپیس مل گئی یہ وہ وقت تھا جیسے کہا دوہ دار ساتھ گردی تی ٹی پی کی دہشتگردی پوری طاقت کے ساتھ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہو رہی تھی یہ وہ دبچہ ایک لاکھ پاکستانی امشارتیں دیئے ہم نے پچھلے بارہ پندرہ سال میں اسی دور میں یہ بلوچستان کی انسرجنسی کو افغانستان سے فل سپورٹ ملی یہی وہ دور تھا کہ جب آپ نے کلبوشن یادیف کو گرفتار کیا یعنی آپ کو یہ معلوم ہوگا ہر طرح سے ساری ایویڈنس آپ کے سامنے آگئی کہ افغانستان اور ایران کے ذریعے رو جو ہے کس طریقے سے حد تک کانفیڈنس ان کو ہو چکا تھا کہ اپنے سرونگ افسر بلوچستان میں بھیج رہے تھے کمانڈ کرنے کے لئے بلوچستان لیبریشن آرمی کو اور صرف آفسرز ہی نہیں بھیج رہے تھے وہ اپنے کمانڈوز اور اپنے ٹیرررسٹ اور اپنے ساری فنانسنگ اور فنڈنگ کم از کم کم از کم چالیس پچاس ارب روپیہ پاکستانی روپیہ میں خرچ کیا گیا ٹی ٹی پی اور بی لے کو فنڈ کرنے میں جس کے نتیجے میں آپ دیکھی جو جنگ ہمارے اوپر مسلط ہوئی کہ ایک لاکھ پاکستانی شہید ہو گئے پاکستان کے اندر اور ایک بھارتی فوجی نہیں مرا آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ جیت کمار ڈوول نے اور رو نے یقینا پاکستان کو اس لو انٹینسٹی کانفریکٹ میں اس انسرجنسی میں ہمیں بہت تکلیف پہنچائے ہم صرف خوش فہمی میں رہے کہ ہماری آئیس آئی نمبر ون ایجنسی ہے پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا ہم آخری خطرے تک لڑیں گے یہ بکواسیات ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب ہمارا خون روز بہرہ ہے جب ایک لاکھ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں آئیس آئی کے ہر ہیڈکوارٹر پر سوسائیڈ باومنگ ہوئی ہے جی ایجیو کے گیٹ پر لیفٹن جنرل شہید ہوئے ہیں ہمیں بہت پہلے ہوش میں آ جانا چاہیے تھا کہ ہم یہ جنگ ہار رہے ہیں سٹیٹس یہ ہو چکا تھا کہ ہم یونیفارم پہن کہ ہمارے آفسرز جی ایجیو نہیں جا سکتے تھے کیونکہ لیفٹن جنرل مشتاق بیک جویں گیٹ پر شہید ہوئے تھے اور آفسرز کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ یونیفارم نہ پہنے گاڑیوں سے آرمی کے نمبر پلیٹس اتروا دی گئی تھی ہم شکست کھا چکے تھے اس جنگ میں اور بہت ساتھ قربانیاں دینے کے بعد ہم نے ریکاوری کی کہ کسی ترک کسی حد تک ہم نے سوات خالی کرایا ٹرائبل ایریاز خالی کرایا ٹی ٹی پی کو پیچھے دھکیلا افغان طالبان تو افغانستان میں ابھی چھ مہینے پہلے ان کی حکومت آئی ہے اس سے پہلے پچھلے بیس سال تک بیالے کو سپورٹ کیا گیا افغانستان اور ایران سے اب ہم یہاں پر آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤن بتاتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے بلوچ جو ہے نراز ہیں اس کی حقیقت ذرا اچھی طرح سمجھ لیں یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے جب میں بتانے جا رہا ہوا بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا فورٹی ٹو پرسنٹ ہے رقبے کے حساب یعنی تقریباً آدھا پاکستان یہ جتنا بڑا پاکستان ہے اس کا تقریباً فورٹی ٹو پرسنٹ صرف بلوچستان کا علاقہ مگر جو بلوچستان کی آبادی ہے وہ صرف فور پرسنٹ ہے چار فیصد یعنی اس کا مطلب ہے اگر ہم بائیس کروڑ ہیں تو بلوچستان کی آبادی تقریباً نوے لاکھ بنتی ہے that's it یعنی آدھا پاکستان تقریباً سائز میں آبادی تقریباً نوے لاکھ اور ان نوے لاکھ میں بھی ساٹھ لاکھ وہ ہیں جو بلوچ نہیں ہیں نون بلوچیز ہیں جو بلوچستان میں رہتے ہیں یعنی یہ ذرا کمال کی بات ہے ذرا اس کو غور کی جائے گا بلوچستان is a پشتون majority province actually it's a misnomer اس کا نام غلط ہے بلوچستان سے کونسیپ یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ سارا سا رہنے والا ہر چخص بلوچی ہے وہاں پہ بلوچستان میں ساٹھ فیصد آبادی جو ہے پشتونوں کی ہے یعنی millions of people who live in بلوچستان are actually not بلوچیز پشتون ہیں وہاں پہ جو پورا نوردن کوئٹا is actually a پشتون city کوئٹا بلوچ شہر نہیں ہے کوئٹا میں پشتون رہتے ہیں ہزارہ زمان تھوڑے سے وہاں بلوچ بہت تھوڑے سے ہے لیکن majority پشتون سے پشتو سپیکنگ شہر ہے بلوچستان کا capital پشتو سپیکنگ ہے اور بلوچستان کے اندر براہوی رہتے ہیں جو کہ بلوچ جو ہے actual بلوچ وہ براہویوں کو بلوچ نہیں مانتے وہ ایک separate قوم الگ مانتے ہیں ان کو there are separate people وہاں پہ مکرانی رہتے ہیں وہاں مکرانیوں کی بہت بڑی تعداد جن کو آپ جانتے ہیں حبشی جیسے ہوتے ہیں وہاں پنجابیوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے اور جیسے کہا وہاں پشتونوں کی تعداد آباد ہے اور بہت ساری دیگر قومیں بھی ہیں وہاں پہ کہ جو بلوچستان میں آباد ہے which are not بلوچ جن کو آپ بلوچ tribes کہتے ہیں وہ بڑے بلوچ tribe اگر ہے تو ایک بکٹی ہے ایک مری ہے ایک مینگل ہے اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ان کے سب کلانٹ بہت سارے اور بکٹی مری اور مینگلز میں بھی 99% لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستان سے پیار کرنے والے ان کے ہزاروں سینکڑوں لڑکے جو ہیں وہ مسلحہ فواج کے اندر ہیں عام فورسز میں پیرا ملیٹریس میں ایف سی میں پوری پاکستان میں سرف کرتے ہیں اور لاکھوں بلوچ سدن پنجاب میں بستے ہیں یہ لغاری tribes اور یہ سارے جتنے tribes ہیں یہ بلوچ tribes ہیں جو ساؤت پنجاب میں رہتے ہیں یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو کوئی ساؤت پنجاب میں بی ایل اے کی بغاوت نظر نہیں آتی لاکھوں بلوچ ہیں جو سندھ میں بستے ہیں آپ کو کوئی پرابلم نظر نہیں آتی سندھ میں بی ایل اے جو ہے سندھ میں آپریٹ کر رہی ہو بکاوز لوکل سپورٹ ہے ہی نہیں اس کی وہاں پہ سو پرابلم بلوچوں میں نہیں ہے پرابلم بلوچستان میں نہیں ہے پرابلم تین سرداروں میں ہے that's it خیر بخش مری میں تھی اکبر بکٹی میں تھی اطاللہ مینگل میں ہے یہ تین کینسر ہیں صرف اور یہ اپنی قوم کی بھی ساری بکٹی مری اور مینگل کو رپریزنٹ نہیں کرتے لہٰذا یہ کہنا اور یہ تینوں بھی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے کوئی مر گئے کچھ بھاگے ہوئے ملک سے اور ان کی جو نیکس جنریشن ہے بریار مری ہے بلاج مری ہے اور برامداد بکٹی ہے اور اطاللہ مینگل کا بھائی ہے اختر مینگل دوسرا جو چار ایکسٹرہ کے so we are talking about five and six ایک کمینے غدار سردار بل سردار یا ان کے بیٹے that's it اور پورے بلوچستان میں جہاں پہ ہم کہتے ہیں تیس لاکھ بلوچ بچتا ہے سارے ٹرائبز ہیں بکٹیز ہیں جیسے کہا مریز ہیں مینگلز اور اس کے بعد سب کلائنز ان کے جو پورے بلوچستان میں ملٹنٹس ہیں جو ان کے مرسنریز ہیں کہ جو لڑ رہے ہیں ان کی تعداد چار ہزار سے زیادہ نہیں ہے just keep this in mind now four thousand اس سے زیادہ نہیں ہے بائیس کروڑ پاکستان ہے نوے لاکھ بلوچستان کی عبادی ہے نوے لاکھ میں ساٹھ لاکھ نون بلوچیز ہیں تیس لاکھ بلوچ ہیں 99% پاکستان کے ساتھ ہیں اور جو ملٹنٹس ہیں ان میں صرف تین سردار ہیں تین ٹرائبز کے جن میں تھوڑا سا مسئلہ ہے اور ان کے پاس بھی چار ہزار سے زیادہ فائٹر نہیں ہیں مگر چونکہ بلوچستان اتنا بڑا علاقہ ہے جیسے کہا تو ایک شہر سے دوسرے شہر ایک قسمے سے دوسرے شہر ریگستان پہاڑا سینکڑوں کلومیٹر کا علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر کوئی عبادی ہے ہی نہیں وہ ڈیزرٹس ہیں پہاڑ ہیں ریموٹ ایریاز ہیں وہاں نا آرمی ہے نا پولیس ہے پولیس ہے ہی نہیں بلوچستان 90% بے ایریا کہہ لاتا تھا ہمیشہ ہی نہیں وہاں پولیس تھی نہیں جو وہاں ایسی لیے لوکل لیویز اور لوکل ٹرائبز گاؤں پر چھپے رہتے ہیں اور جب حملہ بھی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ بڑے گروپس میں نہیں کرتے پانچ دس گیارہ بارہ آج تک میکسمن بڑا گروپ جو حملہ جس نے کیا ہے بلوچستان میں کسی آرمی پوسٹ پر وہ چالیس اور پچاس بی ایل اے کے ملٹنٹس ہیں اس سے زیادہ نہیں تو یہ بات جب ہم نے آپ کو بتائی کہ from a military point of view یہ کس لیول کا threat ہے چار ہزار ملٹنٹس پورے بلوچستان کو آزاد نہیں کرا سکتے پاکستان سے لڑ نہیں سکتے پاکستان کی ریاست کو نہیں تباہ کر سکتے لیکن چونکہ یہ مقامی عبادی میں چھپے ہوئے چونکہ یہ لوکلز لگتے ہیں بلکل اور ظاہر ہے چونکہ پاکستان occupation force نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کی طرح کرفیو لگا کے ہر شخص تو رفتار کر لیں ہمارے لوگ ہیں ہماری عبادی ہے ہماری population ہے آرمی کلونیل آرمی نہیں ہے اپنے لوگ ہیں لہٰذا یہ سختی نہیں کر سکتے عوام کی اوپر اس طرح جس طرح اسرائیلی آرمی ہے انڈین آرمی کشمیر میں کرتی نتیجہ یہ ہے کہ یہ بل مقامی عبادی کے اندر چھپ کر کہیں پچار حملہ کر دیتے ہیں جا کے کسی اس پوز پانچ حملہ کر دیا ایک پانچ لوگوں نے جا کے ایک حملی چھے پہ کر دیا کئی آئی ڈی لگا دی کہیں بم لگا دیا کہیں امبوش کر دیا کہیں کانوائج آ رہا ہے ویران علاقے کے اندر کانوائج آ رہا ہے اس پر فائر کھول دیا یہ سب چیز یہ ان کی کپیسٹی ہے یہ کر سکتے ہیں افغانستان سے ان کو مسلسل ابھی تک افغان طالبان نے پوری طرح افغانستان پر کنٹرول نہیں کیا جب پاکستان کی ریاست نے پوری پاکستانی سٹیٹ پر قبضہ نہیں کیا تو آپ یہ افغانستان کے طالبان سے کیوں توقع کرتے ہیں کہ افغانستان کے چپے چپے کو اپنے کٹرول میں لے آئیں گے ظاہر ہے وہ نہیں لے سکتے ان کی کپیسٹی نہیں اسی طرح ایران کے ساتھ پرابلم مہم ہے اسی طرح دبائی اور یو ای کے اندر یہ سارے بیٹھے ہوئے وہ سارے جو ہیں ان کی فنڈنگ دبائی کے ذریعہ آتی ہے تو جب یہ سارے سجزلینڈ کے اندر یوروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں بکٹی بلاش مریے اور یہ سارے جتنے تو پرابلم آپ اس کو ریزولف کر سکتے ہیں اگر ریاست پاکستان پوری طاقت کے ساتھ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے ان صاحبوں کو کچھلنا ہے ناراض بللوچ کے کونسیپٹ ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں ریکنسیلیشن ماف کر دیں گے دس دفعہ پہلے ان کو گرفتار کر کے ریکنسیلیشن کی گئی ماف کیا گیا میں نے آپ کو مثالے دیئے ہیں 50's میں 60's میں 70's میں 80's میں جن کو فانسیاں ہو جانے چاہیئے تھے تیس تیس سال پہلے وہ آج ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں ریاست پاکستان اتنی کمزور نہیں ہے لیکن ریاست پاکستان کی قیادت کرنے والے ہمیشہ نااہل لوگ رہے ہیں ہمیشہ ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے سانپوں کو پالا ہے جن کے ذہن میں یہ کیڑا بٹھا دیا گیا تھا جس طرح آج کشمیر کی معاملے میں کرتے ہیں ہم امن پسند لوگ ہیں ہماری بزدلی بغیرتی بشرمی کو کمزوری نہ سمجھا جائے اس قسم کے بینات جو ریاست کی طرف سے روز آ رہے ہوتے ہیں دوسری جانے جو پولیٹیکل گارورنٹس بلوچستان میں آتی رہی ہیں ہمیشہ سہی یہ پچھلے بیس سال بھی خاص طور پر اٹھا لیجائے آپ جب یہ افغانستان میں امریکنز آئے اور یہ دہشتگردی ہمارے اندر داخل ہوئی وہ ساری کی ساری انکومپٹنٹ اور کرپٹ رہی ہیں بلوچستان میں پولیٹیشنز کے پاس صرف ایک چیز ہے وہ ہے پیسہ بنانا نواب رئیسانی جیسے جو ڈگری اصلی ہوتی ہے جالی ڈگری ڈگری ہوتی ہے جن کو آپ نے جب دیا سارا بلوچستان ہمیشہ اس کو بلوچ ہی حکومت کرتے رہے ہیں اس پر سارے آپ دیکھیں گے جتنے بھی منسٹرز ہوتے ہیں وہ سب بلوچ ہوتے ہیں کوئی باہر سے آگے حکومت نہیں کرتا ہوا اور سارا بجٹ دیا جاتا ہے سارا پیسہ دیا جاتا ہے لیکن مجال ہے کہ ان میں سے کوئی کام کرنے والا ہو ان لوگوں کا پہلا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ اربو ڈالر کربو روپیہ کما کے پاکستان سے بلوچستان سے نکال کے دوبئی میں گھر بنایں لینڈ کروزرز خریدیں گاڑیاں خریدیں یہ آپ یقین کریں گے کہ یعنی 90% آبادی کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے جس جگہ وہاں پہ رولز روئیس اور بی ایم ڈبلیز اور مرسیڈیزز وہاں کے سردار لیے پھر رہے ہوتے ان کا صرف یہی مائنڈ سیٹ ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ہمیں حقوق نہیں دیے جا رہا ہے اس قسم کی خرافات کے انسان جلال میں آ جاتا ہے کہ یہ کس طرح ریاست پاکستان کو بلیک میل کر رہا ہے اکبر بکٹی کا یہی حال تھا سارے اربو کربو روپیہ لیتا تھا اپنے پرائیوٹ اس کے ائرکراف استعمال کرتا تھا اور کہتا تھا ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہا ہے جبکہ اپنے ہی قبیلے کو مارکس نے سارا ملتان بھیجا ہوا تھا سو دوسری بات جہاں تک آئی ایس آئی اور ایم آئی کا تعلق ہے ساری ذمہ داری پھر انی کی اوپر آ جاتی ہے آرمی پہ آتی ہے کوریٹ کورٹس پہ آتی ہے ایم آئی پہ آئی ایس آئی پہ آتی اور چونکہ ناشنل پالسی پاکستان کی وہ کمزور ہے ریکنسیلیشن کی ہے معاف کر دینے کی ہے سسٹم کرپٹ ہیں عدالت ہیں اور جج دشمنوں سے ملے ہوئے دہشت گردوں سے ملے ہوئے افتخار چودری جیسے پشاور آئی کورٹ کا جج جو مر گیا جو ہمیشہ ٹی ٹی پی اس کے دیوار کے قریب سے چلا جائے تو سینکڑوں ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں پرسنز آگئے لہٰذا یہ دہشت گردی جاری رہے گی آرمی اور آئی ایس آئی کے پاس کوئی کلیر سٹریٹیجی نہیں ہے ہم کیسے ڈیل کریں کیونکہ آپ کے سارے سویلڈ انٹیلیجنس آپریٹر ڈی مورالائز ہو جاتے ہیں اسی لئے آپ کی ساری انٹیلیجنس ختم ہو گئی یہ کیوں بی ایل اے اتنی زیادہ دہشت گردی کیوں کر رہی ہے ہمارے انٹیلیجنس ایجنٹس ان کے اندر کیوں نہیں موجود اس لئے موجود نہیں ہے کہ ڈی مورالائز ہو چکے ہیں ایسیٹس ہمارے ڈسپرس ہو چکے ہیں ہمیں پہلے سے خبر کیوں نہیں مر رہی ہم دس وہ حملے پلان کرتے ہیں ہمیں ایک حملے کی خبر ملتی ہے نو حملے وہ کر کے گزر جاتے ہیں ہمیں کیوں نہیں پتا چلتا کہ یہ حملہ آنے والا ہے اس لئے کہ ہمارے بندے اندر نہیں ہیں اندر اس لئے نہیں ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس آفسرز کو ہم نے ڈی مورالائز کر دیا جو فیلڈ آپریشنز کے آفسرز تھے جو بیلینڈ آفسرز تھے جو کام کر رہے تھے فیلڈ کے اندر ان کو ایڈورس ریپورٹ دے کے خراب کر کے ان خلاف انکوائری کر کے ان کو نکال کر انٹیلیجنس کا کام گندہ کام ہوتا ہے آپ کو سمگلہ سے ڈیل کرنا پڑتا ہے دہشتگردوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے آپ دفتر میں بیٹھ کے پیپر پوشنگ نہیں کر سکتے میں ذاتی طور پر بہت اچھے انٹیلیجنس آفسرزز کو جانتا ہوں جن کو بلوچستان میں صرف اس لیے خراب کر دیا کہ پروفیشنل جیلسی آئی ایسائی اور ایمائی کا آپس کا جگڑا کریڈٹ ہم لیں گے کریڈٹ تم لوگے یہ مجھے یاد ہے جنرل ندیم اجاز کے ساتھ جب میں کام کر رہا تھا ایمائی ڈیریکٹریٹ میں اس وقت جب بکبر بکٹی والا کیس چل رہا تھا جنرل ندیم اجاز کیونکہ جنرل مشرف سے نزدیک تھے لہذا انہوں نے اجازت لے لی کہ ایمائی آپریٹ کرے گی بلوچستان کے اندر یہ سارا اکبر بکٹی والا آپریشن ایمائی کا آپریشن تھا آئی ایسائی کا نہیں تھا تو آئی ایسائی کو اس وقت بہت برا لگاتا ہے کہ ہماری ترس کے اندر یہ ایمائی کیوں داخل ہو گئی ہے یہ کریڈٹ ٹیکنگ پروفیشنل جیلسی جو ٹپیکل پاکستانی کیریکٹر ہیں انفرچنٹلی ہمارے ادارے ہیں یہ پاکستان کا دفاع بھی کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر جب گھٹیا انسان آ جاتا ہے کوئی تو پھر وہ پورے ادارے کو خراب بھی کرتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ یہ جنرل منصور ایڈمیرل منصور علق آ گیا تو اس نے پوری نیوی کا بیڑا گرک کر دیا کہنے کو وہ نیول چیف تھا لیکن نیوی نے اس کو معاف بھی کر دیا حالانکہ ان کو فانسیاں لٹکانی چاہیئے تھے کہ تم نیول چیف ہو کے پلی بارگین کیسے کر سکتے ہو جب تم نے نیوی کو فروفت کر دیا اسی طرح آرمی کے ساتھ بھی مسئلہ ہے ہم نے خدا آرمی نے بہت سارے لوگوں کو فانسیاں لٹکائیں بہتوں کو جیلوں میں ڈالا غداری کی اوپر پرابلم ہے پرابلم سے انکار کوئی نہیں کر سکتا ہنڈڈ پرسنٹ آنکھ بند کر کے آپ بلائنڈ فیت اعتبارہ اب اس لیے نہیں کر سکتے کہ اتنی کرپشن ہو چکی ہے ریاست کے ہر دہرے کے اندر کہ آپ کو بڑے غور سے دیکھنا پڑتا ہے ان کا عمل کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ ریاست کے ساتھ غداری ہے نہ اہلی ہے یا ان کو روکا جا رہا ہے کہیں اور سے تو یہ سارے معاملات پاکستان کا عدالتی نظام بلکل کر اپ پاکستان کے پولیٹیشنز بلکل کر اپ آئی ایس آئی اور ایم آئی کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا پروفیشنل جیلیسی بھی ہے ان کے اندر ابھی تک یہ ٹکنالوجی استعمال نہیں کر رہا ہے ابھی تک یہ رونز یوز نہیں کر رہا ہے ابھی تک ایمر ایپس نہیں استعمال کر رہا ہے ابھی تک سوفٹ ویہیکلز میں بھیجتے ہیں اپنے لڑکوں کو فیلڈ مٹا کے بی ایلے ہسانی سے ایمبوش کر سکے ان کو کم از کم ایک درجن ہماری آرمی پوسٹ جو ہیں ایف سی کی پوسٹ کو بی ایلے اوورن کر چکی ہے حملہ کرتی ہے تباہ کرتی ہے جلاتی ہے ابھی کہ جو پچھلے تربت میں پچھلے عرصہ کچھ پہلے واقعہ ہوا دس پدرہ دن پہلے لیکن بار بار انہی غلطیوں کے باوجود پاکستان کی ریاست اور آرمی کی لیڈرشپ ابھی تک اسی سٹریٹیجی پہ چل رہی ہے جو پچھلے بیس سال سے یہ چل رہے ہیں انہوں نے اس کو ریفارم نہیں کیا امپروو نہیں کیا ریڈیفائن نہیں کیا اور یہ سیریس پرابلم ہے مطلب ایم اینگری ایم ایکچولی ویری اینگری بکاوز میرے بچے شہید ہو رہے نیچے آپ ساتھ آٹھ یا نو بیلے کے دہشتگردوں کو مارنے کے لیے بارہ چودہ آفسرز اور سولیرز شہید نہیں کروا سکتے یہ غلط سٹریٹیجی ہے آپ کو ٹکنالوجی یوز کرنی ہے آپ کو نائٹ ویجنز یوز کرنے ہیں آپ کو ڈرونز یوز کرنے ہیں آپ کو سیٹلائٹس یوز کرنے ہیں پوری دنیا کی طاقت استعمال کرنی ہے ان چار ہزار دہشتگردوں کو تلاش کرنے اور ان کے فسیلیٹیٹرز کو اور جو ملک سے باہر ان کے دہشتگرد بیٹھے ہیں آپ کو افغانستان پر حملے کرنے جا کے آپ کو ایران کو ڈانٹ اپٹ کرنی ہے مارنا پڑے تو اندر جا کے مارنا ایک دفعہ کہا ہے ان کے ساتھ کہ بات کر پھر ہم سے کلبوشن یادیو کو بھی تم نے بھیجا ہم نے کچھ نہیں کہا تمہیں بتمیزی بند کرو ہمارے ساتھ یہ ایک دفعہ طریقے سے بات کریں پوری دنیا میں جب بیلے کے دہشتگرد پھیلے ہوئے ہیں وہاں سے اٹھا اٹھا کے لائیں ان کو لا کر ان کو چوک پر فانسیاں دیں ان کی لاشیں لٹکا دیں چوکوں کے اوپر کریں ذرا سختی تھوڑی سی ریاست کو تھوڑا سا سیویج ہونا پڑتا ہے سختی دکھانی پڑتی ہے حامد میر کو لٹکائیں سب سے پہلے جس نے یہ آگ بھڑکائی ہے بلوچستان میں یہ بکواس کر کے کہ آرمی ہیلیکاپٹروں سے بلوچوں کو نیچے پھیکتی ہے ماف کیسے کر دیا آپ نے اس کو کس قسم کی یہ ریاست ہے جو غداروں کو ماف کر کے عزت دیتی ہے اور اپنے بیٹے شہید کرواتی ہے لہٰذا پریشان مت ہوں یہ مسئلہ ریزولف ہو سکتا ہے یہ ہمارا سیلف کریٹڈ ہے سیلف انفلیکٹڈ وونڈ ہے ہم نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر اپنی ہماقتوں جہالتوں غداریوں منافقت کی وجہ سے نقصان پہنچائی ہے بلوچستان کہیں بھی نہیں جا رہا اللہ کے فضل سے پاکستان وہیں کھڑا ہوا ہے پاکستان اب بڑا ہوگا انشاءاللہ یہ پروپاگینڈے میں مت آئیں کہ بلوچستان آزاد ہو جائے گا اور حادثہ نکل جائے گا ایسی کوئی بکواس نہیں ہونے جاری ہاں ہمیں نقصان ہوتا رہے گا یہ چار پانچ چھے کتے بی ایل اے کے بار بار حملے کریں گے ایمبوش کریں گے آئی ڈیز لگائیں گے اس لیے کہ ریاست ڈھیلی ہے ریاست کمزور ہے ریاست سکتی کریں تو ہم ان کو تین مہینے میں ختم کر دیں ساروں کو جتنے بی ایل اے کے یہ دہشتگرد ہیں ان کے فسیلیٹیٹرز ان کے فیملیز ان کے لوگ ان کے کانٹیکٹس ان کے جاننے والے سب کوٹھا لیں کوئی مشکل کام نہیں ہے افغانستان جیسے کہا ایران باقی ملکوں میں آپ کو ہر ایکسس پہ انٹرنیشنلی ڈیپلومیٹیکلی پولیٹیکلی ٹکنالوجی سائنس سیٹلائٹس ڈرونز نائٹ ویجنز آپ کو سب کچھ استعمال کرنا ہے ریاست کو پوری طاقت کے ساتھ آنا ہے اور پھر وہ جو کرپشن ہے خود آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹس کے اندر ان کا دماغ ٹھیک کرے کمپٹنٹ لوگ بلوچستان میں لگائیں سب سے انکومپٹنٹ چور اور ڈاکو آپ نے بلوچستان میں لگائے ہوئے جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے بلوچستان کو مینج کرنے کی اور یہ سارے خود گورنمنٹ نے پوائنٹ کیے گورنر بھی آپ کا لگائے ہوئے چیش منسٹر بھی آپ کا لگائے ہوئے آپ دشمن سے کیا اعتراض کرتے ہیں پرشلی قومتوں نے خراب کر دیا آپ نے خود خراب کیا ہے لہٰذا آپ نے یہ پرواہ کرنا ہے اور ہم یہ پرواہ کرنا ہے پریشان مت ہو بلوچستان کہیں بھی نہیں جا رہا اللہ کے فضل سے سارے بلوچ محبے بطن ہیں پاکستان سے پیار کرنے والے بلوچستان میں ساری مجورٹی ان لوگوں کی ہے جو پاکستان سے دور کہیں نہیں جانا چاہتے کوئی بلوچ پاکستان توڑنا نہیں چاہتا تین چار ہزار بدماش زینی طور پر کرپٹ فساد پاکستان کے ہر شہر کے اندر جلوس نکالے جا سکتے ہیں جلوس نکالنے سے ملک نہیں ٹوٹتے اور جلوس نکالے جا رہے ہیں کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ حکومت انکامپٹنٹ ہے مہنگائی پہ اور چینی پہ اور پروٹیس پہ اور مچھلی پکڑنے پہ ہر چیزوں پہ جلوس نکالتے ہیں that is not a problem problem یہ ہے کہ یہ ملٹنٹ دہشتگرد ہیں آپ نے انڈیا کو سپیس اتنی دے دیئے پھر سب سے بڑھ کر اس سارے فساد کو اگر آپ نے روکنا ہے تو خالستان کو سپورٹ کریں کشمیر کو سپورٹ کریں ناگا لینڈ کو سپورٹ کریں مارس کو سپورٹ کریں جب تک کہ آپ اس مشرق دشمن کے دانت نہیں توڑیں گے جو کہ آپ نے کہا ہوا کہ ہم نہیں توڑیں گے ہم سو سال کامن کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ تو آپ اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھائیں گے اور اس طرح نہ کریں دیکھیں ایک وقت نہیں جنگ افسروں کے گھروں پہ آ جائے گی جنرل مشتاق بیک جی ایشیو کے گیٹ پہ شہید ہوئے تھے وہ آرمی کی اوورال پالسی کی غلطی تھی کہ لیفٹن جنرل ہمارے جی ایشیو کے گیٹ پہ شہید ہو گیا don't let that time come again کہ یہ آپ کے گھروں میں گھسکے جی ایشیو میں گھسکے officers colony میں گھسکے ہمارے افسروں اور ان کے بچوں کو شہید کرنا شروع کر دیں کیا آپ اس وقت اٹھیں گے کیونکہ ابھی تو نیچے غریبوں کے بچے مر رہے ہیں آپ کو فکر نہیں ہے لہٰذا بہتر ہے کہ اللہ سے ڈرے دشمن بالکل انڈیا آپ کی اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اس کی deployment بالکل ready ہے وہ صرف پاکستان میں required level of anarchy چاہتا ہے جس کے بعد یہ فوجے لے کے اندر داخل ہو جائے لہٰذا وقت نہ ضائع کریں TTP ہو یا BL ہو افغانستان سے لے کر انڈیا سے لے کر ایران تک ہر جگہ جا کے آپ نے ان کو مارنا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کریں we can do that ریاست کر سکتی ہے کرنا نہیں چاہ رہی and that is the reason we are bleeding اللہ پاکستان کا حامی ہو ناصر ہو اللہ پاک فوج کا حامی ہو ناصر ہو ہماری باتیں سخت لگیں گی لیکن جو شخص ہمیشہ سے تمہارا دفاع کرتا وہاں رہا ہے تمہاری خاطر اپنا سر رہتیلی پر رکھ کے پھرتا ہے اگر وہ تمہیں ڈانٹا پٹ کرے نصیت کرے تو سن لیا کرو اس کی نصیت میں خیر ہوتی ہے میں حامد میر نہیں ہوں کہ تم مجھے حامد میر تنقید اور حامد میر کی تنقید کو برابر کر دو جن کو فانسیاں دینی چاہیے ان کو تم عزت دیتے ہو جن کی بات سننی چاہیے ان کو تم زلیل کرتے ہو اسی وجہ سے ہمارے بیٹے مارے جاتے ہیں اللہ پاکستان کا حامی ہو ناصر ہو پاکستان زندہ بھان